جی جناب ایک ساتھا ساتھا سوال ہے طلاق کے بعد بڑا مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کے لئے وہ ایسے کہ ہمارے ہاں تو ہم نے یہ فرض کر لیا کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو تمام حقوق حاصل ہے آپ نے شروع میں ایک اپنا باعث پونہ سکتا لیا ہم نے فرض یہ کر لیا کہ ہمارے ہاں عورتوں کو تمام حقوق حاصل کیونکہ ہمارے ہاں ایک عورت کو باپ کی شفقت ملتی ہے بھائی کی محبت ملتی ہے ماں کے روپ میں تو وہ بالکل ہی اس کے قدموں طرح جنت ہے اور بی بی کے تو ہم ناظر نقرے اٹھاتے ہیں لہذا عورتوں کے تو چاروں روپ ہم نے اس کو آئیڈیل قسم کے دکھے ہوئے ہیں اور مغرب میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے یہ ہمارا خیال ہے کیونکہ ہم مغرب میں تو عورتوں کا بس مطلب ہمارے خیال میں وہ پان موویز میں ہی کام کرتی ہیں عورت کوئی کام نہیں کرتی تو اس لئے یہاں پر وہ بہت بائزت ہے وہاں پر وہ بائزت ہوتی ہے اب یہ مفروضہ ہے چند لوگوں کے تماغ میں پہلے تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عورتیں ہیں بیچاری تین آپ ان کو کٹیگریز میں بیچاری کیوں کہہ رہے ہیں آپ میں بتاتا ہوں نا آپ کو مثلا پہلی جو کٹیگری ہے وہ عورت وہ ہے جو بالکل ہی مرد کے زیرنگی ہیں وہ محکوم ہے بالکل وہ کسی چاگیردار کی بیوی ہو سکتی ہے کسی اور شخص کی بیوی ہو سکتی ہے کوئی افسر کی کسی کی بھی لیکن اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہے اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہیں جو کچھ ہے وہ شہر کی وجہ سے ہے وہ اس کے مرونے منت ہے اسی کا وہ پیسے دے گا تو وہ کھائے گی وہ خود کوئی ہنر نہیں رکھتی خود نہ وہ پڑی لکھی ہے نہ وہ اس کو کوئی جواب آتی ہے نہ اس کے بعد کوئی پیسے ہیں یہ تو پہلی کٹیگری ہوگی نا ایسی عورتوں کو اگر اس کا شہر طلاق دے دے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاشرہ کیا سلوک کرے گا جیسے عورت کے پاس نہ پیسے ہیں نہ ہونر ہے نہ اس کے پاس کوئی اور قابلیت تھی وہ تو صرف اپنے شہر کے ساتھ ہی رہ رہی تھی تو اگر اس کو طلاق مل جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا نمبر ایک دوسری کٹیگری ہوئے جو عورت تھوڑی سی پڑی لکھی ہے جو بھی کرتی ہے وہ اپنے تائیم سمجھ دار بھی ہے لیکن اگر اس کو بھی کوئی خبیص قسم کا شہر مل جائے اور اس کی طلاق ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی معاشرہ کو اچھا سلوک نہیں کرے گا شہروں کے ساتھ آپ نے خبیص لگا کہ اچھا نہیں کیا ہاں ہمیں رہے اگر کوئی مل جائے تو میری آپ اس کے بات کریے آپ کوئی مسئلہ دیں تیسری جو کٹیگری ہے عورتوں کی وہ وہ ہیں جو صحیح معنی میں خود مختار ہیں یا تو وہ ان کے پاس دولت ہے یا ان کے پاس کوئی ایسی جوب ہے ان کو طلاق ہو جاتی ہے یا وہ شہر ان کو گھر سے نکال دیتا ہے یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو وہ کم از کم اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونے کی صلاحی تو رکھتی ہیں لیکن ان کی تعداد آپ خود بتائیں ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم ہے تقریبا آٹے میں نمک کے برابر ہے اور یہ جتنی بھی ہیں یہ شہر کو نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ ان میں ہے اس طرح کی پرابلم کہ مطلب وہ ایسی چونکہ بہت وہ خود مختار ہو جاتی ہیں لہٰذا وہ اپنی کچھ باتوں سے شہروں کو زچ بھی کر دیتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ ذرا تھوڑی الٹراموڈ ہو جاتی ہیں اس لیے وہ ان کو ہم اس طرح سے یعنی ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہئے ہیں اچھا خاصہ آپ بیلنس کر رہے تھے بات کو تو دلمیان میں لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بیچاری عورت ہے اگر اس کو آپ مان فائن مارننگ طلاق دے دے گا اس کا شہر تو بس پھر اس کی معاشرے میں اس فتفاق معاشرے میں اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کوئی اس کی بائزر زندگی کا کوئی نائنٹی پرسنٹ کیسوں میں تو کوئی راستہ مجھے تو کم اس کم نظر نہیں آتا اگر آپ کو نظر آتا تو مجھے بتائیں پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرے اچھا ہیتنا سان ہے یہ نمبر دو اگر دوسری شادی نہیں تو بہرحال وہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں بہن بھائی اس کے زندہ ہیں بہن بھائیوں کو چھوڑ بھی دیں اس کا ایک حرفی جواب ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ جو اس جس قسم کے آپ حل دیتے ہیں جو ہم دعوے کرتے ہیں اس معاشرے میں بیٹھ کے مطور مرد ان مردوں کو عورت کا میک اپ کرا کے اور برکہ پینا کے نہ تو دو چار دن کے لیے اس معاشرے میں چھوڑ دیا جائے تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا آسان حال ہے جو آپ نے دیا شادی کر لیں ماں باپ کی گھر چلی جائیں جہاں پر ان کے بھابیاں آ چکی ہیں جہاں پر وہ نہیں ایک سیکنٹ آپ کو پھر یہ پتا نہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں مرد بہت ازاد ہیں یہ ایک لیدہ ٹوپیک ہے اس پر ہم آپ سے پھر کبھی بیاس کریں میں ابھی صرف ہم اس پر فوکس کرتے ہیں کہ اگر اس معاشرے میں کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو ہمارا معاشرے میں ایسی کوئی 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 ونڈو نہیں ہے جہاں پر اس بیچاری عورت ہاں جن کی چلے شادیاں نہیں ہوتی وہ تو چلے اپنے ماں باپ کے گھروں میں رہ رہی ہیں بیچاری وہ تو چلے کیا ان کا وہ ایک لیدہ مسئلہ ہے لیکن جس کی عورت کی شادی کر دی ماں باپ نے اس کو دس سال پانچ سال بیس بیس سال بعد بھی لوگ طلاق دے دیتے ہیں مجھے بتائیں وہ عورت کہاں جائے گی بتائیں نا آپ میں نے تو آپ کو بتایا نا کیا بتایا بیس سال بعد وہ کس سے شادی کون شادی کرے گا یہ کتنی شادیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں بیس سال بعد طلاق ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ وہ بیچاری کسی لیے پھر وہ عورتیں طلاق نہیں لیتی وہ پستی ہیں انہی گھروں میں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے طلاق لے لی تو ہمیں اس معاشرے میں دربدر ہو جائیں گے نہیں ایسی بھی ہیں جو ہس بیڈز ان کو پسند نہیں آتے کوئی چیز پسند نہیں آتی کتنے کیسیز ہیں لاہور میں وہ طلاق لے کر وہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے میرا تو سوال یہ ہے نا آپ سے نہیں یہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ طلاق لینے کے بعد نہیں آپ اتنے صفاق کیسے ہو سکتے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا مطلب ایک عورت ہے اس کا شوہر جو ہے وہ اس پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے غلط کرتا ہے اب وہ عورت اس سے طلاق لے کر مجھے بتایا وہ کیا کرے گی اس معاشرے میں کہاں جائے گی کیسے رہے گی یہ سارا میل اورینٹڈ معاشرہ نا آپ کا آپ اس کو نوکری بھی نہیں کرنے دیتے صحیح طرح ادھر بھی حیراز بڑھ کرتے کیسے ہو گیا آپ بات کریں خواتین کے عدالتوں میں جا کے دیکھیں ہر چیز عورتوں کی مانی جاتی ہے یہ میں نے آپ کو کہا یہ موضوع آپ لیدہ رکھ لیں کس دن کر لیں گے آپ میں کس موضوع پہ کروں آپ اس پر میرا سوال نہیں پہتا ہے طلاق کے بعد اس معاشرے میں عورتوں کی دادرسی یا ان کے لیے کوئی ایک خوشکوار زندگی کا رستہ جو ہے وہ نہیں رکھا اچھا ایک سیکنڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ طلاق نہ لیں یا لیں یہ نہیں مطلب میں صرف ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ اس معاشرے میں جو عورت اپنی مجبوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی اجیرن ہے تو جو عورت خود مختار ہے اس کی زندگی کیسے اجیرن ہے وہ بہتر ہے نا معاشی طور پر ازاد ہوگی نا وہ دیکھیں نا اس کو گھر بار کی فکر نہیں اس کو مہینے کے خرچے کی فکر نہیں ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہے اپنا کارو پر چلا رہی ہے اپنی جاب کر رہی ہے تو کم سے کم وہ بہتر ہوئی نا اتنا ہی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی عورت کسی بھی مرد پر ڈپینڈنٹ ہوگی نا تب وہ مجبور ہو جائے گی دنیا بھار میں چاہے عورت ہو یا مرد جب بھی وہ کسی چیز پر ڈپینڈ کرے گا نا انہثار ہو جائے گا نا جب آپ کو کسی پر پھر آپ کی مجبوری اس کے ساتھ جوڑ جائے گی ہماری کلچرل ویلیوز ہیں ڈپینڈنٹ ہونا کوئی بری بات تو نہیں نا عورت اپنے باپ پہ بھی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے جب وہ باپ کے گھر ہوتی ہے نا وہ بھی ڈپینڈنٹ ہے باپ کی ڈپینڈنٹ ہے نا باپ اس کے سارے خرچے پورے کرتا ہے وہ تو دیکھیں نا جب وہ تو ساری اولاد ہی ڈپینڈنٹ ہیں باپ پہ جب پیدا ہوتے نا میں شادی کے بعد کی بات کر رہا ہم نا جب باپ نے بیادی اس کے بعد جب تک آپ بچیوں کو عورتوں کو لڑکیوں کو خود مختاری نہیں دیں گے وہ دینی چاہیے ان کو تعلیم نہیں دیں گے باشعور نہیں بنائیں گے ان کو اچھی جوب یا کوئی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کریں گے تو تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ اس ڈپینڈنٹسی سے نکالیں عورتوں کو جس کی وجہ سے وہ پستی ہیں آپ نہ طلاق کی شرم اضافے کا باعث بن رہے ہیں یہی بات میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جب تک آپ عورت کو مرد کی ڈپینڈنسی سے نکالیں گے نہیں نا تب تک وہ ایسی پستی رہے گی اگر آپ کے بعد اس کا کوئی بہتر حال تو مجھے بتا دیں اچھا آپ کے خیال میں یہ ہے کہ وہ اگر انڈیپینڈنٹ اسے کریں انڈیپینڈنٹ مینگے وہ اس کو آزاد دیں انڈیپینڈنٹسی مراد آپ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا اردو میں تو آزاد کرتے ہیں جس کا مطلب پھر وہ یہ لیتے ہیں آزاد خیال بہت آزاد بتا نہیں کیا ایک باپردہ فت ان بھی انڈیپینڈنٹس بلکل ہو سکتی ہے خود مختاری اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ٹھیک ہے کسی کا کسی کے اوپر انحصار نہ کرنا ٹھیک ہے نا جب آپ ان مجبوریوں سے نکل جاتے ہیں نا پھر آپ کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہو سکتی یہ یونیورسل حصول ہے حالمی حصول ہے یہ بلکل ٹھیک ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں طلاق کی سب سے بڑی وجہ کیا بنتی ہے شادی شادی ہوتی ہے طلاق اس پہ کر لیتے ہیں